لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیری کمیونٹی نے بھارتی جیلوں میں قید کشمیری رہنماوں کی رہائی کے لیے احتجاج کیا اس باقے پر مظاہرین نے بھارتی مظالم کے خلاف زبردست نارے وازی کی اپوزیشن نیڈر آزاد کشمیر چادری یاسین اور تحریک کشمیر برطانیہ کے چیئرمین فہین قیانی اور راچہ سکندر نے مظاہرے مخصوصی شرکت کی تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس ریپورٹ میں لندن میں مقیم کشمیری بھارتی ہائی کمیشن کے باہر سرابہ احتجاج جنہوں نے بھارتی سرکار اور موڈی کے خلاف زبردست نارے وازی بھارت کی جیلوں میں قید کشمیری رہنماوں کی رہائی کے لیے عالمی برادری سے مداخلت کا مطالبہ مظاہرین نے بھارتی ہائی کمیشن کے باہر کشمیری رہنماوں یاسین ملک علی گیلانی شبیر شاہ میر وائز عمر فاروق اور دیگر کی رہائی کے لیے زبردست نارے وازی کی برطانیہ میں کشمیر کی ازادی کی تحریک میں سرگرم کارکنوں تارک محمود راجہ سکندر محسن باری رومی ملک ملک مزر زفر قریشی دل پذیر چہدری سلیم چہدری ناصر خان اسف علی خان اسد نواز عبرار میر چہدر شاہ نواز چہدری یاکوب چہدری عالمگی راجہ گزنفر اور دیگر افراد نے شرکت کی دیکھیں ہم آزادی کے متوالے ہیں ہم کشمیری بن کر یہاں پہ آئے ہیں آج انڈیا کے امبیاسی کے بار انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کشمیری ایک ہیں جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا جب تک کشمیر سے انڈیا کی فورسز باہر نہیں نکل جاتی ہم اسی طرح ڈیمونسٹریشن کرتے رہیں گے اور اپنے باہیوں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں ہم لوگ تقریباً پچھلے ایک ماہ سے انڈیا کے خلاف پہ اتجاج بنے ہوئے ہیں جس طرح کا وحشانہ قتلیں ہم مسلمانوں کا کشمیر میں کیا جا رہا ہے جب تک یہ ظلم انڈیا بن نہیں کرے گا انڈیا نارمی بربریت بن نہیں کرے گی کشمیر میں ہم اسی طرح پروٹیسٹ کرتے رہیں گے کسی کو یہ کہا جائے کہ کوئی قوم بھی اس پر آپ امپوز نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں چونکہ کشمیری پرامن قوم ہے پرامن لوگ ہیں لیکن بھارت آپ نے مکروع زائم سے ان کو تنگ کر رہے آئے دن پرامن شہریوں پر وہ شیلنگ کر رہے نہتے بچوں پر اور ہماری خواتین کو جو ہے نہ وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے ان کو برو ریزی کر رہے ہیں اسمت دری کر رہے ہیں یہ ہمارا نارا ہے کشمیر ہمارا حق ہے اور یہ حق ہم اپنا لے کے ملیں گے چین کے رہیں گے کشمیری کو چھونا چاہیے گریب آدمی بہت مارے گے سم لگیب کو ہر آدمی مارتے ہیں کیوں مار رہے ہیں گریب آدمی کو ان کو بھی آزادی ملنی چاہیے میں بہت بہت شکر گزر رہا ہوں پاکستانی اور کشمیری ڈائس فورا کی وہ جہاں پر آکے کھڑے ہوگے ہمارے ایسات ہماری آواز میں آواز بلند کر رہے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے بلند کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کتنا ظالم ہے اور کتنے تنشدد ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر کر رہا ہے انڈیا کا جو پرائم سٹر ہے وہ قاتل ہے کشمیریوں کا اور ہم نے یہ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے اس وقت ہم آزادی کے جنگ لڑتے رہیں گے یہ آج کی جو پورٹس کی ہم نے کال دی ہے وہ صرف اور صرف سولیڈر کی شوکنے کے لیے انڈیا آکوپائٹ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم آباد اٹھا رہے ہیں کشمیریوں اور پاکستانی نے کٹھے ہو کر یہ ایک پیغام دیا ہے کشمیریوں کو کہ وہ آزادی کس جنگ میں اکیلے نہیں ہے اپیر کرنا ہے پاکستان نے جس طرح خیل تحسین پیش کرنا ہے جس طرح ہم نے کشمیر ناکاز کو اٹھایا اور اچانا اس کاز کو اتر ختم نہ کریں جب تک کشمیر کی آزادی نہیں ہونی ہے آزادی کشمیر دراصل نائنٹین فورٹی سیون کی تقسیم برہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان جو کہ اس کا نیرہ چودی غلام عباس محرون نے لگایا تھا اللہ کے پاکستان کا اس کی تکمیل کے لیے ہم سب پاکستانی اور کشمیری یقجہ ہیں پورے برطانی سے لوگ آیا ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک ہی بات ہے کہ یہ جو بچھر عظم جو انہوں نے کشمیر کے اندر موٹی نے شروع کیا ہوا ہے اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے اور جو وہ ہاتھ اکتر سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور ان کو حق ملنا چاہیے آج کا جو یہ مظاہرہ انڈین ابیسی کی بارہ ہو رہا ہے یہ چودری یاسین صاحب ازاد کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں ہو رہا ہے آج اپنے پاکستانیوں کشمیری بھائیوں نے جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ انہوں نے بھارت کو دنیا کے سامنے بے نکاب کیا ہے ہم جتنے مظالم بھارت ان پر اٹھا رہا ہے اس کے بہت زور طور پر مضامت کرتے ہیں میں برمگم سے آئی ہوں اور انڈین ہائی کمیشن کے باہر ہم کھڑے اور ہم آئے کہ کشمیر کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم آئے کشمیری رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیر کے معاملے کو حل کرے اور خطے کو تباہی سے بچائے بھارت نے کشمیریوں کو ان کا حق نہ دیا تو وہ وقت دور نہیں جب بھارت عالمی برادری میں تنہا رہ جائے گا اپوزیشن لیڈر ازاد کشمیر چودری یاسی نے کہا کہ بھارت کے کشمیر میں مظالم عالمی سطح پر یہاں ہو چکے ہیں اور اب وہ وقت دور نہیں جب بھارتی درندے کشمیر سے نکل جائیں گے اور کشمیری آزاد فضاء میں سانس لیں گے پاکستانی اور کشمیری بھائی بینیں کٹھے ہوئے ہیں مقوضہ جمعہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور کشمیری عوام جو سات لاکھ بھارتی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یکجیتی کا آزاد کر رہے ہیں اندوستان ایک جارہ ملک ہے وہ جاریت کر رہا ہے مقوضہ جمعہ کشمیر کے اندر اور ہم قوام عالم سے قوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں بھارتی مظالم کو مقوضہ جمعہ کشمیر کے اندر بند کر رہے ہیں وہ کشمیری عوام کے ساتھ جو ستر سال پہلے جو وعدہ کیا گیا تھا رائٹ ایف سیفری ڈرمیلیشن دینے کا اس کو پورا گیا جائے ہم کشمیری پور امن قوم ہیں اور ہم دنیا بھر کی پور امن قوم اسے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مقوضہ جمعہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم کو بند کر رہے ہیں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظہرے میں لیوٹن، برمنگم، مچسٹر، بریڈفورڈ، ہیڈرز فیلڈ، سلاو اور سٹوک آن ٹرینڈ سمیت برطانیہ بھار سے لوگوں نے بھارپور شرکت کی اور کشمیری بھائیوں سے اظہار ایجرکتی کیا کشمیریوں نے ایک مردہ پھر بھارتی ہائی کمیشن کے باہر اپن عظم کو دھرایا کشمیریوں کا کہنا تھا کہ کشمیر کی ازادی تک یہ جنگ جائی رہے گی اور اب وقت دور نہیں جب کشمیری ایک ازاد ملک میں سانس لیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلان سین وان نائٹی ٹو نیوز لندن